اسلام علیکم جی آج میں بنانے لگی ہوں پھول مہانے کی کینڈی بچوں کے لیے اور یہ شاید آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس میں اتنے ویٹامینز اور اس میں پروٹین اور اس میں کافی زیادہ نیوٹریشن جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور یہ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ اس کو جو ہے وہ دال وغیرہ میں یوز کرتے تھے ڈیلیوری کے بعد جو ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتی تھی اور یہ کافی فائدہ مند ہیں بچوں کے لیے بھی اس میں کافی مقدار میں کیلشیم ہے اس میں گوش سے زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بڑے مزے گئے ہیں اس کو ہم سالن کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اس کی کھیر بھی بنا سکتے ہیں اور آج جو میں بنانے لگی ہوں اس کو گوڑ کے ساتھ بچوں کے لیے تو بچے بڑے شوک سے اس کو کرنچی کرنچی کھائیں گے کیونکہ یہ بالکل نرس کی طرح اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ابھی آپ دیکھیں گا کہ میں اس کو کیسے بناتی ہوں چلے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے پھول مہانے لیے ہیں ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ گوڑا ہے ایک کپ اور یہ دو سے تین چمچ جو ہے یہ دیسی گئی ہے ٹھیک ہے اور فرائک پین جو ہے یہ میں نے چولے پر چڑھا لیے ہیں اور اس میں اب میں تھوڑا سا گی ڈال کے پہلے ان کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے دو چمچ گی ڈال ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم پھول مہانے جو ہے وہ ڈالیں گے یہ تھوڑے سے کسٹلی ہیں بہت یہ کہ ان کا فائطہ بہت ہے میں اس کی دو تین ڈیشیز آپ کو بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ مجھے کمیٹ میں ضرور اگر پوچھیں گے تو میں پھر آپ کے لیے بناوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بینفیٹ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی اس کو دو سے تین منٹ ہم نے گھی میں بس تھوڑا سا بھوننا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو میں بتاتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ دو منٹ ہوگا اس کو بھونتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں یہ شگر ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بس اتنا سا پانی ڈالیں گے ڈالیں گے اور جب یہ یہ تھوڑا سا یہ جو اس کی گھٹ لیا ہے چھوٹی چھوٹی سی یہ جب ملٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا دیسی گی ڈالیں گے ٹھیک ہے لیتے ہیں ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا سٹکی ہونے لگا ہے میں دکھاتی ہوں وہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اس کی جو پھارے ہی بن رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پھول مہانے دیکھا یہ بھی لگ رہے ہیں یہ میں پہلے بھی بچوں کو بنا کے دے چکی ہوں اور انہیں بہت مزایا میری چھوٹی بیٹی نے تو بڑی جلدی ان کو ہتم بھی کر دیا تھا تو یہ آج کل کی جو وبا ہے اس میں بچوں کو لازمی دے کیوں کہ اس میں کافی زیادہ ان کا جو ہے امیون سسٹم وہ سٹرونگ ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں کیلشیم پروٹین اور اس میں کافی زیادہ ویٹامین ہے ٹھیک ہے یہ بچے اتنے شوق سے کھائیں گے اس کا سالن میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے کہ اس کا سالن کیسے بناتے اس کو دودھ میں ڈال کے بھی ہم پی سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یہ تقریباً تقریباً ہمارے اب تیار ہیں یہ دیکھیں واؤ یہ اب ہم یہ ایک پلیٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم گھی کے ساتھ تھوڑا سا گریز کر لیں گے تاکہ یہ ساتھ چپکے نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں پلیٹ میں ڈال لی ہیں یہ دیکھیں ابھی دیکھیں اس کے ساتھ سارا یہ گل لگ چک ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی کہ اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اپنے فرینڈ کی ساتھ ٹھیک ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور تو بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہ ضرور ضرور آپ ٹرائی کریے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ